ہمارے محلے میں مزرگ عارف باللہ حضرت مولانا حقین محمد اختل صاحب بڑے حلیل ہیں ان کی صحت اور برکت حیات کے لیے بھی دعا فرمائیں کہا ہے کہ بہت پہلے آپ کا جمعہ کے بیان اور پیجے نماز نصیب ہوئی تھی اور اب تو بہت تابعی سے جمعہ کا انتظار ہوتا ہے مجھنا لائک و گناہگار کی بڑی خواہش خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے حسین آواز اور عظیمتی کو ہمارے نمائی کے لیے مرد مقرر کیا اللہ گوائے بیماری ہو جائے کچھ بھی ہو الحمدللہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا ہی ہوتا ہے اللہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے آپ کی عمر میں برکت دے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیب جمعہ صرفیات میں سے کچھ مناسب ٹائم دے دیئے تاکہ آپ کی خدمت میں حضر ہو جو آپ سے دعایں لے رو جب آپ تشریف لائیں ہم تو یہی موجود ہوتا ہے بیماری کا ذرہ رش ہوتا ہے بہتر یہ کسی اور دن آنسر میں تشریف لائیں اور اس برچی کے حوالے سے آپ اپنا تعرف کریں انشاءاللہ خیر یہ خیر ہوگی مغیر خطبے کے کیا نمازمہ ہوگی انہیں خطبہ شرائط میں سے خطبہ ہونا چاہیے نکاح کے وقت تین بار قبول بولنا گلست ہے نا منع ہے خلاف سنتیں اور یہ جہل ہے اور غلطی ہے ایک ہی دفعہ کافی ہے حکیم الامت موران اشرف علی صاحب ابداد الفتاوہ میں فرماتے ہیں بوقت نکاح تین دفعہ ایجاب قبول کرانا مستحب بھی نہیں ہے تو فضول کام کی کیا ضرورت ہے مہدودی صاحب کے ماننے والے امام کے پیچھے نماز موران مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوائر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو فقہ میں اور مسائل میں مہدودی صاحب سے متفق ہو ایسے امام کی اختیار میں نماز نہ پڑی جائے کورٹ میریج کرنے سے شادی درست ہے یا نہیں کورٹ میریج آقل بالغ بغیر کوئی اور وجہ نصف نہ ہو تو نکاح درست ہے لیکن ازید و اقارب اور واردین کی دلازاری کر کے خوشیہ بنانا تجربہ ہے دیرفہ ثابت نہیں ہوتی بغیر مخصدی کے اگر طلاب ہو جائے تو کیا عدد کرنی ہے تو قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر تم لوگ اپس میں ملے نہیں ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی فَمَا لَكُمْ عَلَيْيِنَّ مِنَ عِدَّتِ کوئی عدد نہیں ہے اس کی لیکن سوک پھر بھی ہوگا جو خوان علیدہ ہوا ہے یا اس تھے یا وہ مر چکے ہیں اس کی افراق علیدہ ہوگا حلبت کا عدد نہیں رہی ہے بچے کی پیدائش اور بچے کی کان میں اعظان دینا صحیح ہے بچے کی پیدائش کے بعد ہاں تو بعد میں جدی جائے یہ پہلے تو نہیں جائے سکتے ہیں نہیں نہیں باتیں کرتے ہیں بچہ کیبل رخ ہو اور اس کے دائے کان کے سیدھ میں اعظان فجر ہو اور بائے کان کے سیدھ میں تکبیر ہو خط خامت اس حرات کے ساتھ سنت طریقہ ہے اور یہ اعظان اور خامت کا کام مرد کرے اور اپنا کرے لکھائے اللہ آپ کو اچھی صحیح اور لمبی زندگی عطا فرمائیں اور آپ اس طرح ہمارے دید رمائیں فرماتے رہے میرے دو سوال ہیں میرے والے صاحب کا انتقال پتلے سال ہو گئے ان کے ذمہ ان کے ذمہ کافی نماز روزیں باقی ہے جو کہ وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکے میں ان کے تمام نماز روز زندگی میں ادا نہیں کر سکتا فیدیہ دینا چاہتا ہوں آپ فرمایا فیدیہ کہ یہ رقم کیا ہوگی ہے ایک نماز کا اتنا ہی فیدیہ بدتا ہے جتنا ایک فطرانہ ہے جدو الفطر کو جو آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں اس سال جتنا تھا اور روزانہ چھے نمازوں کا حساب ہوگا پانچ فرض اور ایک وطر فطر واجب ہے حکمہ کا حکم الفرض حملن لا اعتقادت یومیہ چھے نمازوں کا حساب بحساب فطرانہ یعنی چھے فطرانوں بھی جتنی رقم بنتی ہے یہ یومیہ نمازوں کی ہو گئی اور روزے کبھی ایک فطرانے کے برابر ہے اور یہ رقم کل لوگ کو دی جا سکتی ہے جن کو زقاعت اور صدقات دی جاتی ہے کیا اس رقم کا راشن خرید کر غریب لوگ کو بانڈ سکتے جیئے میں کافی عرصہ سے اپنے دوست رشداروں کی شادیوں کے خوشیوں کے موقع پر دیگر قائف کی جگہ ان کو دیدی کتابوں کا تک ہوں تھے قرآن مجید بھیجتے دے والا یہاں سالحین ماشاء اللہ بہترین ہے اور چیزیں تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کتاب تو رہے گی لوگ پڑھیں گے سواب ملے گا بعض علماء سگرٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہانلم کی نشانی ہے آپ سیبر نوشی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نامناسب بات ہے سگرٹ، نسوار، بیڑی، پان یہ سب مکروحات اور ناپسندی رچیدیں رمضان میں آخری عشر میں شبینہ پڑھنا درست ہے بشرتے کے ترابی میں ہو اور سب لوگ خوش ہو تو مسلمانوں کے ہاں مسجد میں کمزور، بیمار، بوڑے سب شریف ہوتے ہیں اگر شبینہ مسجد میں کرتے ہیں تو ان پر گرانی آئے گی اور اگر نفلوں میں کرتے ہیں تو نفلوں کی جماعت منائے تو ایک ہی صورت باقی ہے کہ جن نمازی جو شبینہ کے شوقین ہو وہ الگ کسی مکان میں فرض ہو جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر جا کے شبینہ کراوی میں کرے اور شبینہ سے فارغ ہو کے اگر رات کو نوافل تہرادہ نہ ہو تو ویتر با جماعت پڑھے وہ انہویتر چھوڑ دے بات تاجت کے پڑھ گا میں نماز کے بعد مستقل دعا ماندو کہ اللہ مجھے مسجد اور اسکور اسپطال بنانے کے توفیق عطا فرمائے تاکہ اس میں دین کی تبلیغ قرآن کی تعلیم غریبوں کا مفتلاج مستقل بچوں کو کہ اس کو جہاں مفتلی ہے وہ اگر میرے ماری وسائل کافی نہیں ہے آپ اللہ سبحانہ ہوتا کہ نیک ولی مقرب بندے میں دعا کرتا ہوں آپ کو نیک کاموں میں اللہ کامیاب فرمائے چند غیر مسئلے میں اس سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی باقی دنوں پر کیا ہی تھے اور کیوں ہیں فیہ خلق آدم جمعہ کے دن آدم علیہ السلام بیدا ہوئے ہیں وفیہ ادخل الجنہ اور جمعہ کو چندت بیشے گئے ہیں وفیہ اخرج منہ جمعہ کے دن دنیا میں آئے ہیں اور جمعہ کے دن تو یوم المزید ہے نعمتوں کا اور جنت میں اس دن کا خدا کا دیدار سم سے بڑھے گا شیعہ لوگ حضرت علیف حسن حسین کا ذکر بہت زیادہ اور ہم سنی بہت کم کرتے ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ہاں اور وہ موقع بے موقع نہیں جانتے ہیں جو لوگ میلہ دن نبی کے خائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ محدث دیلوی شاہ علی اللہ میلہ دن نبی کو جائز کا میلہ دن نبی کا کیا مطلب ہے حضرت کی ولادات وہ تو ثابت ہے لیکن میلہ دن نبی کے جھنڈے میلہ دن نبی کے جلوس ان کے جلسے ان کے چراغاں یہ کون سے دیلوی نے لکھا ہے نہ بزرگ کا لینہ کہ انہوں نے ولاد کا ذکر کیا میلہ دن نبی کا امام ترمیدی نے باپ قائم کیا ہے باپ میلہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ ایک حضرت دنیا میں تشریف لائے اس کا کون موقع ہے حضرت تشریف لائے خیر و برکت کے باعے سے دنیا نے ہدایت اور رشد آپ سے دیکھا اور آپ کی تشریف آوری سے دنیا جگ مگا گئی کوئی شکی نہیں ہے اس میں لیکن میلات کے رسوب اس دن اور اس مہینے کو ایک تہوار کی طرح منانا اور اس دن کو عید کا نام دینا یہ سب دین میں اضافہ ہے جو بہت نامناسب بات آپ نے پھر جو میں فرمایا ہے پیر جمراج جو میں بہت روز رکھ سکتے ہیں اگر ایک کرم معلومی کرنا ہے کہ تینوں دن روز رکھنا چاہئیے یہ تینوں میں سے تینوں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو سا پسند رکھ سکتے ہیں اگر جانور میں تھوڑی سی سانس ہو پھر زبگ گئے جاتے پھر یہ بزبو حلال ہوگا سانس ہے اس میں بزبو ہو گیا حلال ہے تھوڑی اور بہت نگیا مطلب فقہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے دم ہلائی تو یہ آلامت ہے کہ اس میں جانتی اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر خون نکل گیا تو یہ بھی دلیل حیات ہیں میں نے سنایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ ہے جس مسجد میں چوری کی بجلی یا کنڈے کی بجلی لگی استعمال ہوتی ہے وہ ازمان نماز جہد رہی نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں مسجد کی ضرورت کے لیے بجلی مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے اور اگر حکومت اس میں لے تو لعال کلبی ہے اور لوگوں نے نماز اور نمازیوں کی ضرورت کے لیے کوئی اپنے ضرورت کے لیے تجبیر کی ہے تو اس مسجد میں نماز بغیر کراہت کے درست اور صحیح ہے اس حدیث میں نے سنی ہے جوانی کیامت کے دن علماء سے معذرت کریں اس بات پر جو میں نے آپ لوگوں کو مال نہیں دیا اس میں سے آپ لوگوں نے علم اور تقوید راستے اختیار کیا مال نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب عزت معذرت کریں گے مہی ایسی کو حدیث معلوم نہیں ہے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ ہم معذرت کرنے کے ربی کریم آپ نے زندگی دی صحیح دی جوانی دی توانائی دی بہترین معاشرہ دیا قرآن و سنت کا سمجھ اور علم دیا ہم نے کماہت دو کام نہیں کیا رب العزت ہماری کو تائیہ معاف فرمائے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کوئی روایت صحت کو پہنچے کسی نے کسی طرح مسجد لوگ منیجر لوگ سود میں داخل ہیں بینک علام مگر منیجر لوگ کہہ کریں کیونکہ ان کا دخل بلعواص کا ہے ایسا نہ کہا ہے یوں کہے کہ بینک کی ملازمت اس نظریے سے کہ کچھ کام اس میں جائز بھی ہے درست ہے اور بالکل بینکو کو جھوڑ دینا تقویٰ تو ہے لیکن خطرہ ہے کہ غیر مسلم بینکو میں حاوی ہو جائیں حد اخدس اللہ کو علم میں علم میں سہت دے ترقیات دے مطلب ہے کہ کوئی آدمی زور کی نماز کی دیا ہے اور جماعت میں تین یا چار منٹ باقی ہو اب یہ آدمیوں تین چار منٹ میں چار سنت ہو بڑے دبردست طریقے تھے ہوا میں پڑھ لے گا ضرور پڑھ لے سنتیں پڑھ لے اور اگر رہ گئی یا خوف ہے کہ مجھ سے پہلی رکارت نکلے گی یا ویسے ہی میں تکبری علیہ سے محروم ہو جاؤں گا تو چھوڑ دیں اور نماز کے بعد پہلے وہ چار پڑھ لیں پھر دو پڑھ لیں یہ زیادہ قوی بات ہے حلالہ کے لئے منصوب بندی کے تین رات کے بعد علاق طلاب ہو جائے اس کا کوئی حوالہ بتا ہے اگر چار راتوں کا تک شدت پہ آپ حوالہ جائیں گے مجھے اگر پانچ راتوں ہی کونسی بات تین کی کیا کہہ جائیں اس میں منیہ ویوی نکاح کے بعد صحیح طرح ملے اور اس کے بعد طلاب ہو جائے کوئی غلق نہیں سکے آپ حوالہ جانتے گے شیخ رید الکوسری کی کتاب علش فاق فی رد نظام الطلاق اور محقق الاسر امام اہل سنہ حضرت الشیخ والمرشد حضرت اکتس مولنہ سفر آسان سے رحمت اللہ علیہ کی کتاب اندت الاساس فی حکم طلاق سلاس بہترین کتابیں دیکھو کوئی آیت یا حدیث ہے جس کا وفو میں کہ تم صدقہ بھی کرتے ہو تو روٹی کا وہ ٹکڑا جس کے تمہیں ضرورت یہ نہ ہو مجھے ایسی روایت معلوم نہیں ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ تمہیں ایسی چیزوں کے صدقے کرتے ہو جو تم خود شیصہ نہیں لیتے ہو انہیں اچھا و بہترین صدقہ کرو حالت جنابت میں زبا کرنا کیسا ہے سخ ضرورت میں جائے دیں خواہ استراری تو رکھو یا غیر استراری پا کرو ہے زبیحہ پھر بھی مسلم کا زبیحہ ہو میں نے لکھا اب اللہ کا سایہ سلامت رکھا آمین میں نے خواب میں دیکھ گیا ہے جو عورت امرٹی بر میر جولی میں کوئی ڈال کی بولتی بو مشیہ ایسے کہ فضول خواب میں لے کر رہا تم نے عورت دیکھ گئی کھل دیکھ گئی میں نے ٹانگا اور بوڑا دے گا میرے بیٹا محمد بابر فاروق یارسہ پدرہ روز سے سخت علیہ اللہ سے اچھ پکا دے ان کی طرف سے صدقات بار بار کر لو یا عباد اللہ تداو مرداکم بصدقات اے خدا کے بندوں اپنے مریضوں کی طرف سے صدق دو یہ بھی علاجیں کبھی بکرا نہیں فائدہ ہوا مینڈا نہیں فائدہ ہوا گائے نہیں ہوا دو تین نہیں ہوا موٹ تین دن آپ سے دم کرا چکے تو صرف دم سے کام نہیں ہوگا کچھ اور کام بھی کرنے کا ہے جس سے آپ بچ رہے ہیں دل کے وال بندوں نے کے لئے جو آپ نے دعا بتائی تھی وہ دعا دوبارہ بتائی بلد پدھو رہے کے لئے کھول لے کے لئے اُٹھلیں گے یا قوی القادر المقتدر قویدی و قلبی یا قوی القادر المقتدر یہ کی دل اللہ کیسے بات ہے یا قوی القادر المقتدر قویدی و قلبی لے مجھے میرے دل کو قوی فرمان میرے رسول سب لا علاج مرد مقتدر ہے اللہ پاک زندگی اور صحیحت میرے پوبیزاد بھائی اس کا نام عمر ہے اس کی ایک آنک کی بینہ ہی چلی گئی اس کی آنک میں خود بھی آ رہا ہے اس سے قبل دونوں آنک کی بینہ ہی چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ صحیحت شفاہ دے دعا اللہ طلاق کو اس قبر دراز دے برکت دے آمین آپ صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت تو اللہ شاید کہا جائے خوب توفید دے آمین جزاکم اللہ خیرہ ان تمام حسنات میں اللہ آپ کو جملہ حضیرین کو شریک فرمائے ارضی ہے کہ بندے کے چچے بہت دنوں سے سہر اور جادو کرنے کی وئے سے بلکل بے ہوش ہیں اور گرم والدہ جب اور دوسرے شزا اس کی مالی کی وئے سے بہت پریشان ہے اور وہ خود ہی مالی ادبار سے بہت کمس کے چھوٹے ہیں اور اس کے مالی دہ بہت پریشان ہے میں خصوص دعا فرمائے اللہ آمین نہیں وہ تو مشکل کام نہیں ہے کسی ایسے علاقے سے بیری کے ساتھ چودہ پتھیں مانگو چودہ ساتھ ایسے رکھو ساتھ پر ایسے رکھو جیسے پنکے کے پرے ہوتے ہیں ایسے رکھو نیچے پتھر رکھو پر ساتھ پتھر کوٹھو اور جب کوٹ جائے تو پھر اس میں پانی بلا دے رہو تین دفعہ فاتحہ تین دفعہ ہے تلی کرسی تین دفعہ آخری چار کل یہ پڑھ کر دیں اور اس پر دم کر دیں اور وہ لاوہ جو ہے شربت سا وہ اس کو پلا لیں شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے بیری کے پتھیں مانگو جہاں بارش ہوئی ہو کیونکہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں بیری کے پتھیں زہر ہیں اور اس سے حلقات ہو چکی ہیں اچھی طرح کان کھول کے سنو کوئی مشکل تو نہیں سارا سرحب سارا پنجاب سارا ملوجستان پانی سے ماشاءاللہ سہراب ہے کسی کو کہتے ہیں چودہ پتھیں بلکہ ایک کوری شاہ میری کے کاٹ کے لے آئے اس میں سے آپ چودہ پتھیں چھلو ساتھے سہرم ہو ساتھے سہرم ہو اور پتھروں کے بیت میں کوٹھو کھٹھنے کے بعد اس میں پانی ملاتے رہو تین دفعہ فاتحہ تین دفعہ تلکرسی اور تین ہی دفعہ کافرون اکلاس قلعوذی برب خلق قلعوذی برب ناس پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور دعا بھی مانے اور وہ لاوہ پر اس کو پلا لیں بہتر ہے کہ ساتھ دن تک بھی تر آئے دیکھیں انشاءاللہ سب کوئی جائے جو سب کر سکتے سہرمہ تیر بہت پھر ٹاک پک ہے بلکی آن انفان انفائدہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو متقی و پارسا آدمیوں وہ اسی ترتیب سے تین دفعہ فاتحہ تین دفعہ تل کرسی اور آخری چار صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کر تیز چھرے یا چاکو کے نوپ پر دم کر لیں اور پھر پہلے اپنے آپ کو سر کے بیچ میں رکھ کے دائے کان کی طرف آئے اور پورے دائیں طرف پر چھرہ پھیر دیں اور پھر پائی طرف جائے اور بائے کان وہ کندہ کان سر سے آگے اسی جگہ ملا لیں اور پھر یہ دوبارہ آمل کر لیں اور اس شخص کو دم کر دیں اور دعا کر لیں اور سات دن تک صبح اور شام کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ سہر آسیب صفلی جادو ٹوٹکا بندش کسی چیز کوئی ادنا حصر بھی نہیں رہے گا میرے جو ازاد بہن یعنی میرے جو ازاد بہن شدید کی عمالی میں اللہ تعالیٰ سہت حامر شکیل کی والدہ کی علم بہتر دیم کے لیے اللہ پاک صحت شفاہ دے میری عمر پچیس سالے میرا عفضہ انتہائی گمزہ فی معلومات تو مجھا ضروری مسائل بھی گھنے لگاؤں اللہ تقویٰ پر ازگاری پیدا کرو اور کمی کھتائی سے بچو اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے لیے امام اللہ مولانا انور شاہ صاحب کے لیے مغرب کے بعد چھے اغوابین کے بعد کچھ نہ آفل پڑو اور بخشو سواب بخشو اور ان گزرگوں کے سیرت اور سوانے شوق سے پڑو انشاءاللہ خیر ہو جائے عبدال خدیر صاحب کی سابداری فاطمہ کی طبیل اللہ سیعت و شواد خواب میں نکاح و شادی کو دیکھ نہ کیسا ہے اگر نکاح و شادی کے موسم میں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس کا مدت و زمانہ و سیعت و زندگی نہیں ہے تو اللہ خیر فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفر اللہ موانا صالو کا السلام و اللہ فیہ نظر آپ نے اپنے بیماروں کے لئے پریشانی ظاہر کی اللہ ان کے بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے ہمارے مزرگ حضرت مولان عقیب محمد اختر صاحب کو بھی اللہ تعالی صحت زندگی برکت حیات عطا فرمائے ان کی عرمانی اللہ بشریات خطیہ تقصیرات معاف فرمائے اور جنہ قابر و اسلاف سے نسمت و رقیدت اللہ ان کی شان و شوق نصیب فرمائے اور جتنے بھی مہران اے رب العزت صدق و صحت و شفا دیں ان کی پریشانیاں ہیں اللہ اپنے خضائی نغیب سے ان کی امداد فرمائے جہاں مسلمان ایمان پر مر چکے ہیں رب العالمین ان کو مغفرت و رضوان نصیب فرمائے اور ان کے پسوندگان کو صبر و عجر عطا فرمائے عاجز اور فقیر کی صحت و شفا تدرستی اور سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے عزیز القضر محمد ورشاہ کی صلاحیت کی سربلدنی کے لیے وقت حاضر کے فتنوں سے شہر کی عالودگی سے ملک کے جو ناموزون فضائے ہیں ان سے خود اپنے نفس و شیطان اپنے اور برائے کے فتنے اور شر سے اللہ طلعہ افادت فرمائے جن حضرات نے دعائیں فرمائی فکر مند اللہ ان کو اللہ تعالی دینی ادارے سربلند کے توحید سنت کے جشم جاری رہے اور شرک اور بدد سے اللہ معاشرے کو پاک فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی شہر میں باقاعدہ امن اور خوشگواری کو غلب آتا فرمائے پورے ملک میں اللہ نظام عدل و شرع نافذ فرمائے علماء دین کے معامنین اور محسنین کی برکات اللہ اور بڑھا لیں جن نعمت اور حسنات مطلوب اللہ تعالی جن آفات امراض بلیات نفس و شیطان کے عملوں سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالی افاظت انت اتا برمائے ہمارے ایک مزرم نسال صاحب گزرے ہیں ان کی مغفرات کے لئے دعا فرمائیں ان کے دوست اور ہمارے مزرم اقیل بائی اور ان کے آل اولاد دونوں کے بیٹے بیٹی ہیں اللہ ان کے گر خوشیوں سے بردے خدا تعالی ان کی تمام پریشانیاں دور دفع فرمائیں و صلو اللہ تعالی محمد و آلی و اصحاب اجبائین برحم اللہ